اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زشان فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل میکسیمہ مسالہ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پہلی بار مجنی کس نے استعمال کی اٹھارویں صدی اسوی کے آغاز میں ایک بحری جہاز مسلمان تاجروں اور ان کے خاندانوں کو سری لنکا سے بسرا لے جا رہا تھا سندھ میں دیبل کی بندرگاہ پر اس جہاز کو بحری ڈاکو نے لوٹ لیا اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا مسلمان عباسی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن سندھ کے ہندو راجہ دہر نے انکار کر دیا مسلمانوں کو ازار کروانے کے لیے خلیفہ نے سپا سلار محمد بن قاسم کی سربراہی میں فوج سندھ کی طرف روانہ کی وہ فوج تربیت یافتہ سپاہیوں اور اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی ان ہتھیاروں میں کلوں کا معاصرہ توڑنے کے لیے ایک خاص جنگی آلہ مجنیک بھی شامل تھی مجنیک مسلمان عربیوں کی ایجاد تھی اسے محمد بن قاسم نے دیبل کی جنگ میں استعمال کیا اس مجنیک کو کئی افراد مل کر چلاتے تھے بوریوں کو مٹی کے تیل میں بھگو کر پتھر کے بڑے بڑے گولوں پر لپیٹ دیا جاتا تھا پھر ان گولوں کو آگ لگا دی جاتی تھی اور مجنیک کے ذریعے دشمنوں پر برسا دیے جاتے تھے پتھر کے یہ گولے توپ کے گولوں کی طرح جہاں گرتے تھے تباہی مچا دیتے تھے مجنیک کی بدولت محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے میں بے حد مدد ملی چلیے تو فرینڈز ہماری آج کی ویڈیو یہی تک مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں تو چلیے میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ